السلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیشن سنیزی فوڈینس تو جناب آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائبرز آج ہم بات کریں گے فائبرز کی کتنی اہمیت ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیا اہم قدار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فائبرز ہوتے کی ہیں فائبرز بیسیکلی کاربو ہائٹریٹس کی ٹائپ ہے اب یہ کاربو ہائٹریٹس کیا ہوتے ہیں یہ میں ان بہن بائیوں کے لئے بتا رہی ہوں جو نہیں جانتے جو آپ روز مرح زندگی میں اپنی جو آپ کا مین سورس آف انرجی ہے جیسے کہ روٹی آپ روٹی کھاتے ہیں وہ آپ کا کاربو ہائٹریٹ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جب صبح صبح اپنی روٹی لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمیں فائبرز ملتے ہیں لیکن ہم ان کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں اور صرف کاربز کنزیوم کرتے ہیں اب کاربز جب ہم زیادہ لیتے ہیں تو وہ ہماری ویڈ گین کی سبب بنتے ہیں اچھا ہم اس ٹاپک پر بات میں آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں فائبرز کی فائبرز جو ہے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری باڈی میں سب سے پہلے ایک تو یہ ڈائجسٹیبل نہیں ہوتے ہیں ہماری باڈی میں یہ ایس ایس جیسے ہم لیتے ہیں یہ ویسے ہی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن اپنا بہت زیادہ رول ادا کر کے جاتے ہیں یہ ریگولیٹ کرتے ہیں ہمارے باڈی میں ڈیفرنٹ ورکز کو اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف جو فائبرز ہیں وہ دو طرح کی جو مین ہیں ویسے تو ویسے تو ویسے ہیں لیکن مین جو ٹھائپس ہیں ایک سالوبل اور ایک انسالوبل جو سالوبل ہے وہ پانی میں دیجسٹیبل ڈیزول ہو جاتی ہیں اس میں جو ہے وہ ہمیں کہاں سے گین ہوتی ہیں جو ان کا مین سورس ہے وہ ہمیں جو ہے اوٹ میل سے چیا سیڈ سے بینز سے نٹس سے لینٹن سے ایپلز بلو بیریز اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزوں سے گین ہوتی ہیں اب جو ہے یہ جو سالوبل فائبرز ہوتے ہیں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کس چیز میں سب سے پہلے یہ ریگولیٹ کرتے ہیں ہماری باڈی میں انسولین کو اور ہماری شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہمارے کلسٹرول کو کور اپ کرنے میں ریڈیوز کرنے میں کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ہائپرٹینشن کو کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں دوسری ٹائپ کی جو پانی میں ڈیزولف نہیں ہوتے وہ ہمیں کن کن چیزوں سے گین ہوتے ہیں اور کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمیں ہول ویلڈ سے سیڈ سے لیگیوم سے براؤن رائز سے براؤن بریڈ سے اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک تو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں ہماری کونسٹیپیشن کو دیتے ہیں دوسرا جو ہے کارڈیو ویسکولر جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جو دل کے امراض ہوتے ہیں اس کو کور اپ کرنے میں اس کو ہیل کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اچھا اب سب سے ابگر ہم ہم مین فائبرز یا ڈائٹری فائبرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے کس کس طرح کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ ہمارے جو کینسر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تھرٹی پرچنٹ تب یہ ہماری کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہے اس کو کور اپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں سب سے جو مین بینیفیٹ ہے یہ ویٹ لاؤس میں بہت بینیفیشل ہے جب ویٹ لاؤس ہوتا ہے تو آٹومیٹک جو ہماری دیفرنٹ دوسری ڈیزیزز ہیں کیونکہ بیسٹی جو ہے وہ مین کاز ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیزیزز کی اگر آپ کو بیسٹی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو لامحدود جو ہے وہ دوسری ڈیزیزز ہو جائیں گی آپ کو ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کیا آپ کو ڈیبرٹیز ہو ٹائپ ٹو ڈیبرٹیز کی یہاں بات ہو رہی ہے لیکن جب ہم اپنی انٹیک میں اپنی روز مرہ کے زندگی میں فائبر انٹیک ہائی فائبر فوڈ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ساری ڈیزیزز کا ورہ کیونکہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اچھا یہ کینسر میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ لیکسیشن اینڈ ڈیگولرٹی آف بوڈی میں جو ہوتا ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکسیشن کیا ہوتی ہے جو ہماری سٹول کا سائز ہوتا ہے یا جو ہماری کانسٹیپیشن نہیں ہونی ہوتی وہ اس کے دروں نہیں ہوتی اگر ہم فائبر نہ لیں تو ہمیں کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ اشیو ہونا سٹارٹ جو کہ مین کاز بنتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیجیز کی وہ بھی اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہے نا ریگولیٹ کرتی ہے پریونٹ کرتی ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری سپریس کرتی ہے ہنگر کو یہ کیا کرتی ہے کہ ہمیں سائٹی کی فیلنگز دیتی ہے اب وہ کیا ہوتی ہے جب آپ کو ایک فیل آتی ہے آپ کھانا کھار ہوئے آپ کو ایک فیل آتی ہے آٹومیٹک ہی کہ بس اب ہمارا پیڈ فل ہو گیا تو جناب یہ فائبر سی ہوتے ہیں جو ہمیں پروائیٹس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو ویٹامن جو منرلز ہیں وہ بھی بہت بے تہاشا بینیفیشل ہیں لیکن ہر ایک چیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے لیکن یہاں پر سب سے جو زیادہ اہم بات ہے کہ تمام قسم کے جو فائبر ہیں ان کی کوئی گرانٹی نہیں کہ وہ تمام اس طرح کے بینیفیٹس تھے اس لئے ہمیں کیونکہ یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ عام لوگوں کے یہاں بات ہو رہی ہے ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس میں کون کون سا فائبر ہے کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کاؤنٹ کرنے بیٹھیں یہ ہمارے لئے بھی پروبلمٹک ہوتا ہے اور ہمارے پیشنٹ کے لئے بھی وہ کنفیوز ہو جاتے آکے کہ اس میں سے یہ والا فائبر ہے گا اس میں سے یہ والا فائبر کو تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی آہ ورائٹی ہے آف فوڈ ہے آپ ورائٹی آف فوڈ کی سیلیکشن کریں آپ کسی ایک فوڈ پہ نہ رہے ہیں اگر آپ نے دن میں ایک چیز کھا لی ہے آپ نے ہول جو ہے ویڈ کا کچھ کوئی چیز یا کوئی ڈیزرٹ یا کوئی اس طرح کی چیز لے لیا تو آپ دوسرے ٹائم میں فروٹس لے لیں اچھا تو جب آپ یہ چیز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کی بہت سی ریکاوریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو ہائی فائبر رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹائپ ٹو ڈائبرٹیز کو کنٹرول کرنے میں بلیڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں گلوکوز جو ہے ہائیپر گلائسی میں اونی ہونے دیتی مینٹین رکھتی ہے اس کو اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ہائیپر ٹینشن کو کنٹرول کرتی آپ کی کلسٹرول لیول کو کنٹرول کرتی ہے اب یہ ٹائپ جو ہے ہم اس میں نہیں پڑتے ہم جو ہے مین چیز کو دیکھ جب آپ دیفرنٹ ورائٹی آف فوڈ لیں گے تو یہ آٹومیٹک کی سارے پرابلم سالف ہو سٹارٹ ہو جائیں گے اب ہم ہمارے پاس کچھ ٹپ ساتھی ہیں ہم ایسا کیا کریں ہماری روز مرح زندگی آٹومیٹک فائبر سٹارٹ ہونے سب سے پہلے چیز رکمند کرتی ہوں آپ چیز کو چھوڑ دیں جیسے کہ وائٹ بریڈ ہے وائٹ رائس ہے آپ اس کا الٹرنیٹ لیں برین بریڈ رائس ہول ویٹ ہے اس طرح کی چیز کو اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کا سوال یہ آتا ہے کہ ہم تو جی گندم کی روٹی کھاتے تو پھر اس سے نکل جاتے ہیں آپ کے فائبر تو جناب ہم چند پریکٹس کر کے فائبر کو انکلوڈ کر سکتے ہیں وہ کیسے ہم جو آٹا ایک تو ہم وائٹ آٹا لے کے آتے آتے اس کو بھی آٹے آکے چھاننا سٹارٹ کر جاتے جب ہم سٹین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جو نکال پھینک دیتے ہمارا فائبر ہوتا اگر ہم اس آٹے کو کنزیوم کرنا سٹارٹ کر دیں بغیر سٹین کیے تو یہ بہت زیادہ ہماری ہیلث کے لئے اور ہمیں اس کے لئے کوئی زیادہ تگدو بھی نہیں کرنی پڑ گی سپلیمنٹ سے لینا سٹارٹ کر دیں اس طرح کے چیزوں سے اس کے علاوہ کچھ ٹیپ ہیں ایک تو سب سے پہلے کہ آپ سٹین آٹا نہ کنزیوم کریں آپ جیسے آٹا ہے اگر آپ کوئی ہے کوئی فوراں پارٹیکل ہوگا یا کوئی دوسرا پارٹیکل موجود ہوگا جیسے سام ٹائم فیزیکل پارٹیکل جو آجاتے ہیں یا کچھ تھوڑے سے گرین رہ جاتے ہیں تو آپ اس کو سٹین کر لیں چیک کر لیں نہیں ہے تو جو آپ کا فائبر ہے اس کو دوبارہ سے ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کو کانسٹی پیشن نہیں ہوگی اور آپ کا ویٹ لوس میں بہت ہیلپ آوٹ ہوگا آپ اگر براؤن بریڈ آپ کے آس پاس نہیں ملتی تو چھوڑ دیں اس کو مت بھاگ اس کے بیچے آپ اپنا ہی آٹا لیں اس میں وہی فائبر کچھ زیادہ قوانٹی میں ایڈ کر دیں اور اس ہی چپاتی سیون انچیز کی یا سکس انچیز کی چپاتی وہ کنزیوم کرنا سٹارٹ کریں تو آٹومیٹک آپ کی بہت سی پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے سب سے پہلی ٹپ تو جو آپ بطا جگی آپ آٹے کو آٹے کنزیوم کریں بغیر سٹین کی اور دوسری ٹپ یہ کہ آپ جو ہے فروٹ جوسیز پینے کی بجائے آپ فروٹ کنزیوم کرنا سٹارٹ کریں جیسے فروٹ کنزیوم کرنا سٹارٹ کریں یہاں پہ ایک چیز اور ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ایپل ہے لوگ کیا کرتے ہیں جی ایپل لیا اس کو واش کیا اور اس کے بعد جو ہے جو اس کی پیل ہوتی ہے اس کو پیل آؤٹ کر دیتے اس کے چھلکوں کو ریموف کر دیتے نہیں اس کو اور جیسے اس کو بیسے کنزیوم کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کے علاوہ آپ اپنے ہول گرین جو آپ کے فروٹ ہیں آپ کچھ ہوتے ہیں جیسے اورنج ہے اس کو پیل سٹارٹ کریں تو نہیں یہ غلط جو فروٹ اس طرح کے ہیں جو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں تو میں ان کو ایسے کریں اور اسی طرح سے کچھ ویجی بلز بھی ہیں جو ان میں آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ کے پاس کو کمبر ہے تو آپ اس طرح سے لینا سٹارٹ کریں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا آپ کی ہر طرح کی ہیلتھ کے لیے جناب آج کا تھا ہمارا ٹاپک امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی ویڈیو دیکھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ